ہیلو وی ورڈز ویلکم ڈو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چنہ دال پالک تڑکہ کی ریسپی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی دال تڑکہ ہے اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے پالک نہ کھانے والے بھی بھر بھر کے پالک کھائیں گے آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو بارو بنانے کی سوچیں گے چلیے چنہ دال پالک کی ریسپی تیار کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کپ چنہ دال لی ہے اس کو کوکر میں ایٹ کر دیں گے کوکر میں ایٹ کرنے کے بعد اس کو دو سے تین پانی میں کھو اچھے سے دھولیں گے جب یہ اچھے سے دھول جائے تب اس میں پانی ایٹ کریں گے یہ دیکھے اچھے سے دھول گئی ہے اس میں میں نے لگ بھک دو کپ پانی ایٹ کیا ہے دو کپ پانی ایٹ کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ایٹ کیا ہے اور آدھا ٹیبل سپون ہلدی یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے اس کیلٹ کو کور کر کے اس میں دو سے تین پریشر ہائی فلیم پہ لگائیں گے پھر پانچ نٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھ دیں گے جب پریشر ایموگ ہو گیا ہے تب دال کو چیک کر لیں گے یہ دیکھئے دال بہت اچھے سے ٹنڈر ہو گئی ہے اس طریقے سے چیک کر لیں گے بہت اچھے سے گل گئی ہے اور اس میں اتنا پانی رہنے دیجئے گا پھر دوسری کڑھائی لیں گے اس میں آئل ایٹ کیا ہے 50 ایمل جب آئل اچھے سے ہیٹ ہو جائے گا تب اس میں آدھا ٹیبل اسپون زیرہ اور آدھا ٹیبل اسپون موٹی سوف اور تھوڑی سے پنچ ہینگ ایٹ کریں گے اور ایک ایک چمچ ادرگ لیسون کا پیسٹ ایٹ کریں گے پھر یہ چاروں چیزوں کو تھوڑی دیر بھون لیں گے پھر اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی پیاس کو ایٹ کیا ہے باری کٹ کر کے اس کو بھی مصالے کے ساتھ بھونیں گے جب یہ اچھے سے پیاس بھون جائے تب اس میں ایک ٹماتر اور چار سے پانچ ہری مرچ چوپ کر کے ایٹ کی ہے ان کو بھی اچھے سے بھون لیں گے اس طریقے سے بھوننے کے بعد تب اس میں تھوڑے سے پاورڈر اسپیسلس ایٹ کریں گے ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی ایک چمچ مرچا ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ان کو ٹماتر کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے جب اس میں تھوڑا آئل سپرٹ ہوئے گا تب تک اس کو بھوننا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے مسالہ اچھے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں اس میں آئل پورا سپرٹ ہو گیا ہے اس طریقے سے سرفیس پر آ جائے تب اس میں پالک ایٹ کریں گے یہ ایک بنچ پورا پالک تھا جس کو خوبچے سے چوٹ کر کے پانی میں صاف کر کے اس کو ایٹ کیا ہے پالک ایٹ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ریلیز ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے پالک کو بھی کچھ دیر کے لیے پکا لیں گے اچھے سے سٹر کر لیں گے کہ اس کی جو ہے اچھے سے پانی اس کا پورا ریلیز ہو جائے یہ دیکھیں پالک جو ہے تھوڑی سی دادہ تھی اب تھوڑا سا بھوننے کے بعد تھوڑی سی اس کی کونٹیٹی بلکل کم دکھنے لگی ہے بس اس طریقے سے اس کو بھونتے رہیں گے لو فلیم پہ اور جب اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا بلکل اس میں پانی آئٹ کرنا ہے دو سے تین چمچ پانی آئٹ کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں اچھے سے پالک پک گئی ہے اور سارا پانی بھی پورا اس کا ریلیز ہو چکا ہے پھر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اسٹر کریں گے پھر اس کے بعد جو آپ کو دال چنے کی شوکی تھی وہ ساری آئٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو وکسر کی بھی ہل سے اس کو وکس کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں جتنی بھی کنسسٹنسی آپ کو رکھنی ہو اس حساب سے پانی آئٹ کر دیں گے یعنی آدھا گلاس پانی آئٹ کیا ہے پھر اس کو اس طریقے سے مکس کر کے چیک کر لیں گے اتنی کنسسٹنسی پرفیکٹ لگ رہی ہے پھر اس کو کور کر کے اس میں ایک بوائل آنے دیں گے جب ایک اچھا سا بوائل آ جائے گا تب اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے چلا لیں گے اور اچھے سے گھوٹ لیں گے گھوٹنے کے بعد اس میں دھنیا کی پتی آئٹ کر دی ہے اور دھنیا کی پتی آئٹ کرنے کے بعد سٹر کر دیں گے اور اس کو کور کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب اس کا تڑکہ تیار کر لیں گے پین لیں گے پین کو ہیٹ کریں گے اس میں ایک ٹیبل اسپون دیسیگی ایٹ کیا ہے ایک چمز زیرہ ایٹ کیا ہے اور آدھی میڈیم سائز کی پیاس باریک کٹ کر کے ایٹ کی ہے پیاس ایٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی پنچ ہنگ ایٹ کی ہے اور تھوڑی سی رائے کے دانے ایٹ کی ہیں یہ چیزیں ایٹ کرنے کے بعد پیاس کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیں گے پھر اس میں کڑی پتہ ایٹ کیا ہے کڑی پتہ ایٹ کرنے کے بعد ایک سوکھی مرچ لال والی ایٹ کی ہے اب یہ پیاس کو تھوڑا سا لو فلم پہ فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے پھر اس کے بعد اس میں آدھا چمچ کشمیری مرچ اٹ کی ہے اب یہ سارے تڑکے کو اچھے سے فرائے کریں گے لو فلم پہ اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا پیاس کا تب یہ دال میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے تڑکہ تیار ہو گیا ہے اب یہ تڑکے کو دال میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ تیار ہو گئی ہے دال پالک تڑکہ آپ چاہیں تو اس کو گانڈش بھی کر سکتے ہیں دھنیا کی پتی سے اور یہ بہت ہی جلدی ٹیسٹی اور ہیلڈی ریسپی بن کر کے تیار ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ چنہ دال پالک تڑکہ پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کریے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تھینکیو فور واشنگ ٹیک کیئر گوڈ بائی